سب سے پہلا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی کھنٹی والا بٹن چرور دبائیں جس سے آپ کا ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کا اپ ڈیٹ مل جائے گی سواگت دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم عجمل خان میں امیت کرتا ہوں سب بھی بھائی خریص ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی شاندار نسکہ لے کر حاضر ہوں اور اتنا آسان یہ نسکہ ہے بنانا بھی اگر آپ اس نسکے کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ کے گھر میں یہ چیز موجود ہوگی اڑد کی دال کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس سے ایک نسکہ اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو حضرات کمزوری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں جن لوگوں کا انٹریسٹ اپنی اہلیہ کی طرف کو نہیں رہا تو بہت شاندار یہ نسکہ ہے استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کی طاقت کو صدھارے گا آپ کی طاقت کو بڑھائے گا جن لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے ان کا انٹریسٹ کو بڑھائے گا جو مادہ ہے منی ہیں اس کو بڑھائے گا اور اس کو زیادہ مقدار میں پیدا کرے گا اور پریشر سے نکلے گی بہت تیج پریشر سے جن لوگوں کی پریشر سے نہیں نکلتی ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سب سے پہلا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو مکمل واش کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جسے آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی دیکھیں اڑد کی دال فائدہ مند بہت زیادہ ہے اگر اس کے میں فائدہ کے بارے میں بات کروں تو باتیں بہت کم ہو جائیں گی بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور اس میں بہت ساری چیزیں جیسے کیلشیم پوٹیشیم آرین آئرین فیڈ جنگ جیسے بہت سارے پوشٹک تت اپائے جاتے ہیں جو سواستی کے لیے بہت زیادہ لابدائق ہے اگر انسان جو حضرات کمزوری کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں وہ اس کا استعمال کریں میرے بتا ہوئے طریقے سے انشاءاللہ ان کی کمزوری کو یہ دور کرے گا اور ان کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ان کی طاقت میں اضافہ کرے گا تو کرنا کیا ہے آپ کو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اڑد کی دال لے لینی ہے اڑد کی دال لے کر آپ کو ایک گلاس دودھ لینا ہے اور اس ایک گلاس دودھ میں آپ کو کم سے کم تین چمچ اڑد کی دال ڈالنی ہے تین چمچ اڑد کی ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو پوری رات ایسے ہی دودھ میں ڈال کے رکھ دینی ہے اور صبح میں جب آپ اٹھیں گے تو اسی دودھ میں اس کی کھیر بنانی ہے اسی دودھ میں آپ اس کی کھیر بنا لے اس کو بلکل باریک پہلے نکال کر پیس لے اس کے بعد دودھ میں اس کی کھیر بنا لے اور صبح خالی پیٹ اس کھیر کو آپ کو کھانا ہے پندرہ دن اگر آپ یہ استعمال کر لیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرے گا اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جیسے یہ آپ کے لیور کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کے لیور میں سوجن آتی ہے آ جاتی ہے لیور صحیح سے کام نہیں کر پاتا بھوک صحیح سے نہیں لگ پاتی پیٹ کی کافی دکت پریشانی ہے ان کے لیے بہت مفید ہے اس کے ساتھ ہی یہ سر کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے اور بلڈ سرگولیشن کے لیے بہت مفید چیز ہے تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تیس کے ہماری ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں اگنے ٹوپک کے ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہے مجھے فیس بک پر میسیج کریں میں آپ کے سوال کا جواب دوں شکریہ دھنیواد جے ہن جے بھائی